موسیقی 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 تو ہم دیکھیں گے کہ یہ عوام دلوں کے وزیر آزم کو واپس اس ملک میں سلام پیش کرنے کے لیے بولا لے گی عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گے جس طرح سے سادر سل صاحب کہہ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جو انتخابات ہیں وہ وقت پر ہوں گے یا پھر اس طرح سے جس طرح سے وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ماہ مزید لگ سکتے ہیں جیسے کل آپ نے بھی بتایا تھا کہ ہو سکتے کہ الیکشن فروری میں ہو نہیں جی اب تو تیہ ہو گیا اب تو اس کا مردم شماری کا تو مقصدی صرف یہ تھا کہ انتخابات آگے لے کے جانے ہیں اب تو خود حکومتی لوگ اس کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ اب تو چھے مہینے کم از کم اس کے لیے چاہیے چار مہینے ہلکہ بندیوں کے لیے دو مہینے الیکشن شیڈول کے لیے تو اگر بہت جلد بھی اگر الیکشن آپ سمجھیں تو وہ فروری مارچ دوہزار چوبیس بنتا ہے جو آپ نے ساتھ رسول صاحب سے بھی بات کی اور آپ کے انٹرو میں بھی تھی بات کیا یہ عوام کا سامنا کرنے سے کترارے ہیں اتنی شاندار کارکردگی کے بعد آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ عوام کا سامنا کرنے سے کترارے ہیں قانون سازی کا ریکارڈ وہ تو بیتاب ہیں کہ عوام اپنے پیار کا اظہار کرے ان کے ساتھ نہیں تو عوام پیار کا اظہار کر رہے ہیں قصور میں آپ نہیں دیکھ رہے ساتھ رسول صاحب یہ حسن رضا صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے میں تو کہہ رہوں کہ یہ دلیل ہے اور جب یہ شہباز شریف صاحب قدر مزید آگے بڑھائیں گے تو ایک سمندر پاکستان کے نروبول آئے گا ان کے ساتھ اس وجہ سے کہ لوگ محبت کرتے ہیں بس یہ اب بارہ تاریخ کے بارہ تاریخ کے بات پتا چلے گا جب یہ خود سے جلسے کریں گے تو کتنے لوگ آتے ہیں یہ پھر ایک اس کا کمپیریزن بڑا دلچسپ ہوگا جو ریکارڈ کی بات ہے تو یہ صرف قانون سازی میں ریکارڈ تو نہیں بنے یہ تو کیسز معاف کرانے میں ریکارڈ بنے ہیں یہ تو مہنگائی کے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کی جو مہنگائی کا ریکارڈ ہے وہ اس دور میں ان سولہ مہینوں میں بنے روپیہ پاکستان کی تاریخ میں جو ڈی ویلیو ہوا ہے یہ دنیا کے جو ریکارڈ بنے ہیں انہوں نے پاکستان سارے فیرست ہے اس کے علاوہ اپنے کیسز ختم کرانے سے لے کر اپنے حریفوں پر کیسز بنانے سے لے کر کون کون سے ریکارڈ ہیں جو نہیں بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں جانے کے لیے وہ تیار ہیں یہ تو صرف یہ مردم شماری کا نوٹیفکیشن آ گیا مجبوری بن گئی نا جی آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون فائی یہ تو مجبوری ہے یہ کہنا چاہے کہ حکمت مطمئن ہے اپنے پندرہ ماہ کی کار کردگی سے میں بہت زیادہ کمپیشنٹ ہوں درست فرمایا آپ نے اور سوری مجھے پتہ ہے کہ آپ آگے جانا چاہتی ہیں میں عدیل صاحب کی بات کے اندر صرف ایک گزارش کر سکوں آپ کی اجازت سے کہ عدیل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بعد کچھ اور ہو اور ریکارڈ بہت سے بنے میرا خیال ہے کہ یہ ایک مس نومر ہے اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ریکارڈ کیسز ماف کرانے کے بنے کانون سازی کرنے کے بنے اس کو ہی کہنا چاہیے کہ ریکارڈ بنے کہ جتنی شہباز سپیڈ سے یہ چیزیں درست ہوئیں دیکھئے پاکستان کے اندر اگر یہ کیسز ماف نہیں ہوتے تو ارگنار اچھی اچھی ترمہ تو کیسے چلتی یہ بیروکرسی یہ ریاست کیسے چلتی بیروکرس کیسے کام کرتے تو ہمارے اوپر تو احسان کیا شہباز شریف صاحب نے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کی کیسز ماف کر دی اب کم از کم بیروکرسی کام تو کر سکے گی اس ملک میں اور ایک اور ریکارڈ بھی بنا تاریخ میں اتنے زیادہ کبھی بھی پاکستانی ملک چھوڑ کر نہیں گئے جتنے اس دور میں گئے یہ بھی ایک ریکارڈ بنا وہ باہر جا کے اچھی نوید دینا چاہتے ہیں عدیل صاحب کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر اس لیے گئے ہیں کہ جا جا کے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کتنی زبردست پیڈی ایم کی حکومت ہے تو آپ پلیز اس کو نیگٹیب لی نہ لیں اور اگر نیگٹیب لی لیں گے تو مہربانی کر کے میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عدیل صاحب یہ آواز میوٹ کر دیں زیادہ مناسب ہوگی حسن صاحب آپ کی چانیب آؤں گے جس طرح سے شہباز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں قصور میں ان کی چانیب سے کہا گیا کہ سولہ مائے میں ان کی تھکاوت اتر گئی ہے اور جس طرح عوام کی نیندے جو ہے وہ حرام ہو چکی ہیں بھاری بھرکم بل ہیں مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے تو عوام بچاری کیا کرے گی وہ کیسے ان کو ریلیف ملے گا مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دو بڑے بیان سامنے آئے ہیں اس پر تو شادیانیں بجنے چاہیے ڈھول بجنے چاہیے اور وہ کیا کہتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈالنے چاہیے جو اتنے بڑے بڑے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا اور میری سولہ ماہ کی تکاور دور ہو گئی جو سامنے ان کے ایک عوام کا سمندر تھا عوام کے سمندر میں سرکاری ملازمین کی زبردستیاں زبردستی حاضریاں لگائی گئی تھی اور وہاں پر بلایا گیا تھا تو وہاں پر جو ہے دیگر جو مسلک تحصیلیں ہیں وہاں سے لاکے بلایا گیا تھا میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں عوام کیا سرکاری ملازمین کو آپ نے یہاں پر بلایا تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے میں تو بڑا خیر خواہ ہوں نواز شریف صاحب کا میں تو منتیں مانگنے کو تیار ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں ہم میٹھے چاول ہوں کو جا کے کھلائیں وہ کب آئیں گے اگر وہ اپنے بھائی کے دور میں پاکستان نہیں آ سکے تو وہ آئندہ بھی پاکستان نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف عوام کو میٹھی گولک دینے کی تیاری ہے وہ تو قوم کے لیے آ رہے ہیں ابھی تو آتے تو اپنے لیے آتے دیکھیں وہ تو مشکل ترین وقت میں قوم میں وہ آگ کا دریا دوب کے جانا ہی کے لیے آئیں گے تو یقین کریں یہ جو پورے سیاستدان عوام کو میٹھی گولی دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو نہیں لوں گا عوام یہ میٹھی گولی یہ دے جو میں اب کیا کہوں عوام کو عوام بھی ہے انہی سیاستدانوں کے نعرے بیانات اعلانات اور افواہیں اور کیا جھوٹے جھوٹے بیانیے کو لے کر ان کو پھر ایک دفعہ اعتماد کر جاتے ہیں آپ دیکھیں نا سولہ ماہ سولہ مہینے میں جو کام انہوں نے کیے چھوڑے نا تو اس کا رس انہوں نے وہ رس تک کو نہیں چھوڑا اور بار بار لیمو کو زبردستی رگر کے نکال رہے ہیں کہ شاید کہیں عوام میں کوئی چیز رہ جائے تو ان کو معفی نہ دی جائے انہوں نے جو حال کر دیا غریبوں کا جو ملک کا جو ہے وہ ستیار ناز کیا تو وہ اب یہ کہہ رہے سولہ ماہ کی تکاور دور ہوگی کیا ایک مند کیا یہ جو جلسے میں یہ جو افراد ان کے دائیں بائیں کرے ہیں ان سے پوچھیں ان کے گھروں کے بجلی کے بل کتنے آیا ان سے پوچھیں ذرا پٹرول جو بڑھنے سے ان کے گھروں میں رونکے لگ گئی ہیں کیا ان کے دودھ و شہد کی نیرے ان کے گھر میں چند پڑی ہیں حسن صاحب وہ مطمئن ہے تو آئے ہیں نا اور سر وہ کیا ایک عوام عوام بھی تو ہے نا وہ ایک لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں وہ ایک بڑیانی کے ایک ڈبے کے پیچھے یہاں پر لگ گئے پھر اب وہی سیاستدان کہ وہی بیانیے کو وہی جھوٹ کو وہی غلط بیانیے کو وہی جو ستر سال سے سنتے آئے ہیں اور آپ وہی سننے لگے وہی ایک جماعت جس نے سولہ مہینے میں کچھ نہیں کیا ماضی میں کچھ نہیں کیا یہ میرے پاس صرف اوٹے انہی سرکاری انہی کی سولہ مہا کی پرفارمس ہے اگر میں بتانا شروع کروں تو آپ پڑشان ہو جائیں گے انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور بتاتے کیا ہے کیا کیا میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دے انہوں نے صرف عوام کو ایک خواب کی شکل میں بتایا کہ ہم عوام کو لے کر آئیں گے آپ کو یاد نہیں کیسے انہوں نے مہنگائی کے خاتمے کے لیے لانگ مارس کا آغاز کیا تھا ایمپریشنبل یوتھ کو گمراہ نہ کریں گمراہ نہ کریں یہ بڑی سیریس رسپانسیبلیٹی ہے لوگوں کو سچ بتائیں کہ دودھ کی نہریں کدھر نکل آئیں ہیں جاتی عمرہ میں ساتھ سو ساتھ میں نہ ہمت کر کے میں ہمت کر کے جاتی عمرہ میں میں کیا میں نے تلاش کی یہاں پر کوئی شہد دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھتی ہوں لیکن جتنا بڑا بنگلہ تھا اور جتنی بڑی سترک کی شہباز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایسے عوام کی خدمت کی ہے جیسے ایک اپنے خاندان یا اپنے فاملی کی خدمت کی جاتی آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں میں تو اس سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی خاندان کی تو خدمت ہی نہیں کی بلکہ خاندان کے ساتھ تو نواز شریف صاحب کی وجہ سے ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ جس کی داستان اگر آپ کسی دن مریم نواز صاحبہ سے سونے سے زیادہ مناسب ہوگا دیکھیں بے تو اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا ایونفیل کے اپارٹمنٹ سے لے کے ڈیڑھ سو اکڑ کے گھر تک انہوں نے قدموں میں عوام کے نچھاور کر دیا اور یہی اس بات کی دلیل ہے یہ جو نواز شریف صاحب کے دل میں جو درد ہے لندن میں رہ کے جتنی شدت سے وہ آنا چاہ رہے ہیں اور ان کو حالات نے اور کچھ دیگر شاید لوگوں نے روکا ہوا ہے اتنی سٹرگل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ نواز شریف صاحب کو اگلا وزیراعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب نے ہر کام عوام کے لیے کیا تو وہ اور کیا کریں اور آپ کو وہ کیا کریں تو میرا ایک سوال ہے مطلب بیج دیں آب ان فیلڈ پھر نہ دھائیں روز کے آٹھا صاحب 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 میرا ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو پچاس روپیس سٹامپ پیپر پر علاج کرانے کے لیے باہر گئے تھے کیا وہ اگر دبائی آسکتے ہیں ایک میں ایک ارسا دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں دو بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا عوام کے ساتھ ایک ایک اور ٹیکنیکل سوال ہے جو میں چاہ رہا تھا وہ آپ سے پوچھیں وہ شاید انتخابات کے والے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا وہ دبائی آسکتے ہیں لندن سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں سہرے سہروں تفریق کر سکتے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھ سکتے ہیں تو کیا یہ چوبیس کروڑ عوام پر ایک احسان نہیں کر سکتے کہ پاکستان آجائیں دوسرا سوال اگر صدر صاحب یہ ان کو اسمبلی تحلیل کرنے کے والے سے یہ پوائنٹ سورا سا ہٹ گیا ٹاپک سے تھوڑا کیونکہ ہے تو یہی معاملات کی انتخابات کے والے سے اگر وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی صدر کو بجواتے ہیں تو کیا وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کیا آئین کے مطابق وہ تاریخ بھی دیں گے الیکشن کی دیکھیں پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ زیادہ حسان ہے ریسپونس کرنا میں جو دوسرا آپ کا قانونی سوال ہے اس کے اوپر ایک منٹ میں ہوں گا جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ گیا تو آپ نے اس سے زیادہ ظلم کہیں دیکھا ہے آج تک انہوں نے جو فرانس میں سیر کی اور دبائی میں آئے وہ صرف اس لیے کی تاکہ وہ اپنی صحت کو کچھ تازہ ہوا میں بہتر کر سکیں تاکہ اگلے پندرہ بیس سال آکے انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں کے اوپر اور میری پروڈیوسر صاحب سے پھر سے گزارش ہے کہ اگر مناسب ہو سکے تو حسن صاحب کو پلیز تھوڑا جی بلکٹی کیسے صاحب آپ کو کومنٹ آ چکے ہیں مجھے عزیز صاحب کی جانب پڑھیں جو دوسرا سوال ہے سوری سوری کانسٹیوشنل سوال دوسرا سوال کانسٹیوشنل سوال دیکھیں پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اس بات کے اندر کہ وہ اسمبلی تحویل کرتے ہیں اس کے اندر تو یوزلی پریزیڈنٹ دو قسم کی سمریز پاس کرتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے ایک یہ کہ اگر تو کوئی بائی الیکشن یا کوئی بہت ہی چھوٹی سی چیز ہو یا اگر کوئی کسی صوبے کا یا کسی حصے کا الیکشن ہو رہا ہو تو پریزیڈنٹ کے ہمارے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا جب ارسٹ وائل فارٹا وغیرہ کے اندر الیکشنز ہو رہے تھے اور پروبنس کے اندر زم ہونا تھا تو پریزیڈنٹ نے ڈائریکٹلی ڈیٹ پاس کر دی لیکن یوزلی ہوتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اسیمبلی ڈیزولف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکشن کو ان اکورڈنس ویڈ لا کانسٹیوشن کی ٹائم لائنز اور پروسیجرز کے مطابق ہولڈ کیا جائے اس کے بعد تاریخ اس پیریڈ کے اندر جو آئین کا سٹیپلیٹڈ پیریڈ ہے اس کے اندر تاریخ فلان ہوگی یا فلان مائنس ون ایک دن ہوگی یا اٹھائیس ہوگی یا انتیس ہوگی یا تیس ہوگی اس کا تائین کرنا پریزیڈنٹ صاحب کے میرا خیال ہے دارہ اختیار سے اس پرٹیکلر حالات میں شاید نہ آئے جہاں پہ جو پروسیسز ہونے ہیں الیکشن کرنے کے لیے جس میں مردم شماری حلکہ بندیاں ہیں میرا خیال ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب ہی مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے جس سیچویشن بنتی دکھائی دے رہی دیکھئے جمہوریت کا پاکستان سوری ایک جملہ میں عدین سے اجاز لے کے دیکھئے جمہوریت کا پاکستان میں ہوسن یہ ہے کہ الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز عوام کے دلوں کی دھڑکن بیلٹ میں تسلیم ہو تو جب تک دلوں کی دھڑکن لندن نہیں آئے گی اسے واپس نہیں آئے گی تو کیا فائدہ ہے الیکشن کرنے کا جی ٹھیک ہے اور دستور کو یعنی آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کون سا دستور وہ دستور جس کی سولہ ماہ ہم آواز سنتے رہے جس کو انہوں نے بالا اتاک رکھا پامال کر دیا جس پہ سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی آرڈر پاس کیا اور اس کو پیڈی ایم جماعتوں نے اڈر پاس کیا حسن مجھے آگے پڑھنا ہے عزیز صاحب میں آپ کی جانی باؤ رہی ہوں حسن صاحب میں آپ کی جانی باؤں گی ہماری نیشنل ریالٹیز میں جنونلی بھی کچھ کام ایسے ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے شاید الیکشن کو طول دینا پڑے لیکن جہاں تک آپ نے دستور کی اس شک کی بات کی تو میرا خیال ہے پنجاب اور کی پی کی الیکشنز کے بعد اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس بات کا بھرم اب ٹوٹ جانا چاہیے کہ وہ ٹائم پیریٹ سیکرو سانکٹ ہے ہاں جو دیگر چیزوں سے پہلے ہونی ہے تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا اور آگے الیکشن ہو آئین کے ساتھ جسہ کلوار کیا گیا اس پی ڈی ایم حکومت نے سنہرے باب میں لکھا جائے گا عدیل صاحب میں آپ کی جانی باری ہوں سانس صاحب آپ کا کومنٹ آ چکا ہے مجھے عدیل صاحب کی جانی بڑھنا ہے جیسے کہ مشترکہ مفادت کانسل مردم شماری کی منظوری دے دی ہے اور ابھی کابینہ سے بھی اس کی منظوری ہونی ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس صرف دو سے تین دن ہیں تو کیا یہ کئی تاخیری حربیں ہیں نہیں یہ تو مشترکہ مفادت کانسل کا اجلاس بلا کے اس کی جو منظوری لی گئی اور اس کا مقصد ہی صرف انتخابات کو آگے لے جانا تھا کال الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور الیکشن کمیشن موجودہ صورتیال کا جائزہ لے گا اور الیکشن کمیشن آنے والے دنوں میں خلقہ بنیوں کی جانب جائے گا اور دیکھیں یہ اسی دن ہی معلوم ہو گیا تھا کہ انتخابات کم از کم ابھی اپنے مقررہ مدت میں نہیں ہو رہے جس دن پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بیس روپے بڑھ گئی تھی جس دن اس سے پیٹرول کی قیمت بڑھنے تھے ہفتہ ڈیٹ پہلے فی یونٹ بجلی کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے سات روپے بڑھ گئی تھی تو ایسا نہیں ہوا کرتا اس کے بعد آپ یعنی چار ہفتوں بعد آٹھ ہفتوں بعد جو ان کے چھوٹے بھائی میاں نواز شریف صاحب کے جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب ہوں گے اور وہی ملک کی قسمت انشاءاللہ بھی ساتھ کا کریں اندیل صاحب تو تو اصل میں ان کی واپسی آپ ساتھ اصل صاحب کی خواہش پوری کر دیں آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں نہیں جی انشاءاللہ ہم سب کے دلوں کی آواز پوری کریں بلکل کہتے بھی ہیں اور کہتے رہیں گے تو ان کی واپسی جو ہے وہ انہوں نے ملک کی تقدیر بدل لی ہے لیکن وہ اپنی آئینی قانونی جو حیثیت ہے پہلے اس کو بدل لیں اس کے بعد وہ آ کر سپٹمبر کے بعد آ کر پھر وہ انتخابی مہم چلانی ہے کچھ دیگر معاملات ہیں تو اس لیے ان کی واپسی کا جو چیلنج ہے وہ بھی نون لیگ کے لیے ایک بڑا دردے سار ہے تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ کے ان سیاستدانوں نے یہ مردم شماری کی آئینی ایک اس میں جو ایک رکاوٹ ڈال کے یعنی ایک بہانہ آئینی بہانہ اس میں ڈال کے الیکشن ہی آگے لے کے گئے ہیں یہ صورتحال ضروری نہیں ہے فروری مارچ تک ایسے رہے یہ صورتحال آگے جا کے تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو خود جواز فرام کر رہے ہیں الیکشن کو آگے لے جانے کا کوئی بڑی بات نہیں ہو جانی تھی حلقوں کی تعداد تو بدل بدلی جانی نہیں ہے کچھ حد بنی ہو نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی آپ سے چند دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے یہی حلقے ٹھیک ہیں تو یہ جو الیکشن کو آگے لے جانے کا آئینی جواب میں عدیل کی اس جمہوریت خلاف اور پاکستان دشمنت بات سے تبارہ کرتا ہوں تو یہ اب الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن اب پاکستان جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا الیکشن کمیشن تو دیکھیں نا جب اپریل دوہزار بائس میں سپریم کورٹ میں کیس ٹیک اپ ہوا تھا وہ تو اس وقت کہہ رہے تھے دی جی نہیں وہ ہماری وہ جو پرانی مردم شماری ہوئی یا اس کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے حال کا بنیاں ہونی ہے یہ سارا کچھ ہونا ہے ہم ابھی نہیں کرا سکتے تو اب تو آئین کے مطابق اب فوری کام کرے گا جلد از جلد الیکشن کمیشن اپنی ہلکہ بندیاں کروائے گا اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ کی طرح برک رفتاری کے ساتھ فری ان فیر الیکشنز ہوں گے کیوں اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں آئین کی پاسداری اور فوری پاسداری میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اس وقت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے مثالیں قائم کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کو شک کیا تو جی بلکو چھے ادر صاحب آپ کا کومنٹ آ چکے مجھے بریک کی جانے بھی بڑھنا ہے حسن میں آپ کی جانی باؤں گی آپ کیا دیکھ رہے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے کون سے نئے نئے جو نام ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں دیکھیں نگران وزیراعظم کے لیے تو نام آتے رہے جاتے رہے آپ تو مزید جو ہے وہ چارپانچ نام زیرے غور ہیں جس میں شاہید خاقہ نباسی صاحب کا ہے جلیل عباس جلانی صاحب کا اور پھر جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب کا نام بھی ہے حفیظ شیخ کا نام ابھی بھی دوبارہ چل رہا ہے گوہر اجاز صاحب کے نام زیرے غور ہیں اور ان میں سے لیکن دو تین دن میں چیزیں کلیور ہو جائیں گی جو بھی آئے گا نگران سیٹ اپ بنے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے جہاں پر تیہ ہونا ہے وہاں پر نگران وزیر آزم جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اب یہ بات کرنا کہ یہ نام کون سے چلنے ہیں جو نام ہے تین چار دنوں میں سمنے آ جائیں گے البتہ بلوچستان کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ پرنس احمد علی جو کہ ہیں دوزار تیرہ میں سابق حسن اس کی ٹائم لائن کیا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں کب تک فائنل ہو جائے گا آپ کے خیال میرا خیال میں یہ بدھ کو شاید بدھ والے دن شاید یہ مشترکہ طور پر پیس کو آفس کر کے اقلان کر دیں گے کیونکہ بھی راجہ ریاض صاحب کی طرف سے جو نام آنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اصل نام ان میں ہوگا اور انہی میں سے کوئی ایک نام وہ لے کر آئیں گے اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اتنا کہا کیا جائے کوئی درمیانہ سا کوئی نام ہوگا جسے معاملات کو آگے لے کے چلنے میں سانی ہوگی اور پھر یہ کہنا کہ معاملات بہت لانگ ٹرم چلیں گے جو بہت سارے کیونکہ یہ مردم شماری کے بعد بہت سارے جو ہے وہ بے یقینی اور فواہیں اور جو ہے وہ عجیب و غریب سی سیٹویشن بن گئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ کھچری بن گئی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے سال بعد ہوں گے اور یہی نولی کے ہی وزراء پیپس پارٹی کے وزراء جو ہے وہ مطلب جو ہے اس کو غیر یقینی میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مردم شماری کے بعد نوٹیفکیشن کے بعد باقی معاملات مکمل ہوگا یعنی لگ بار فروری میں اگر مکمل ہوتے ہیں تو مارچ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ مارچ اگر آگر چلے جائے آخر میں اور اپرل میں تو سینٹ کی الیکشن ہے اس کے بعد کیسے آگے جا سکتے تو مشکل ہو جائے گا مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے جس طرح سے حسن بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے مارچ کے پہلے ہفتے ہو سکتے ہیں تو بریک کے بعد ہم آ کے بات کریں گے پندرہ ماہ اس حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے کیا حکومت اپنی کارکردگی سے مطمئن اور کیا عوام کو مطمئن کیا گیا ہے یا نہیں اسے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے جہاں پر عوام بھاری بھرکم بشلی کے بل اداہ کرنے کے لیے اس وقت مشکل حالات سے دو چار ہیں اور دردے سر بن چکا ہے یہ عوام کے لیے اور وہی پر بلاول بھٹو نے بھی ایک بیان دے کر جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے آٹھ سے دس ماہ عوام کے لیے مزید مشکل ہوں گے تو سوال یہ ہے ناظرین کے گزرے پندرہ ماہ میں عوام کو کیا ریلیف ملا ہے اور خاص طور پر حکومت کا فوکس سستے ذرائع سے بشلی پیدا کرنے سے زیادہ مہنگے ذرائع پر کیا ہے براول بھٹو کی جانب نے کچھ گفتگو کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر معشیت احسن ملک صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پی ڈی ایم حکومت کے پچھلے پندرہ ماہ ان کی کار کردگی کو مہرین جو پندرہ ماہ کی کار کردگی ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں یہ لوگ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا آپ نے جس طریقے سے بھی اس تمام معاملات کو ٹیکل کیا وہ بالکل بھی آہ بے ریبل بھی نہیں ہے اور بے لیبل بھی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ان سے مبررہ کرنے آپ نے ہر سیکٹر آپ نے ہر سیکٹر کو اس طریقے سے ٹائٹن اپ کیا جو کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے اب اگر آپ الیکٹرسٹی کو لے لیں بات یہ ہے یہ جو ہم لوگ پینتیس لاکھ فائلر ہیں یہ کب تک چوبیس کروڑ کا بوجھ اٹھائیں گے اور بات یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے جو میں اور آپ بجلی کا بل پے کر رہے ہیں ہم ان کا بل پے کر رہے ہیں جو بل نہیں پے کرتے یہ میس مینجمنٹ گورنمنٹ کی ہے آئی ایم ایف کی نہیں ہے مطلب جو آپ کا یہ بتائیے کہ آپ کی ایسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کچھ حرصے سے آپ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کچھ ٹیکسیشن ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بھی جن میں کچھ سٹیٹ کی انیفیشنسی ہیں کچھ پولیسی کی ڈسکرپنسیز ہیں مجھے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی سنا اس طرح کی بات کرتے ہوئے بتائیے کہ ہماری اس وقت وہ سٹرکچرل ایشوز جو آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جو ٹیکسیشن اور پولیسی کے اندر بہتر ہونے چاہیے سلام کی نشاندہ ہی کیجئے ساتھ بھائی بات یہ ہے جس طرح یہ وابڈہ کا حال ہے نا انہوں نے ایک اچھا بھلا ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کا بھی بیڑا غرق کر دیا ایسی ٹیکسیشن کرتی آپ کی تو یہ فیلڈ ہے لوگ کی مطلب جو معاملات سب جوڈیس تھے کوٹ میں تھے آپ نے ان کو بھی انفورس کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے ایسا میکنزم ایسی کلیریفیکیشن دی ہیں جسے پورے پاکستان میں سسٹم چوک ہو کے رہ گیا ہے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے تھے آوٹ آف کنٹری وہ سٹک ہوگے آپ نے ہر بندے کو اپنے ایف بی آر کے کمیشنر کا مرہوم نے منت بنا دیا ہے اگر آپ کے پاس فگرز ہوں گے کہ پور پچھلے پندرہ دنوں میں نوٹا سنگل ٹرانزیکشن آف ریل سٹیٹ کہیں پہ میٹرلائز نہیں ہوئی صرف یہ نیگلیجنس ہے جنہوں نے کلیریفیکیشن ایشو کی اور اس سب سے پہلے تو اصولاً بنتا یہ ہے ساتھ ساتھ کہ جو فائلر ہیں کیونکہ یہ معاملہ سب جیوڈیوس ہے آپ کو ان کو ایگزیمشن دینی چاہیے ہم نون فائلر کے یا جو کنسیلمنٹ کرتے ہیں ان کے ڈیفینڈر نہیں ہیں سپوکس پرسن نہیں ہیں ان کو آپ جیسے مرضی ٹریٹ کریں بات یہ ہے ہم ٹیکس بھی پے کریں اور نوٹسز بھی ہمیں سر ہوں بات یہ آپ کی منیجمنٹ نے پاکستان کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کب تک آپ آئی ایم ایف کا نام لے لے کے لوگوں کو بلیک میل کریں گے کب تک آپ اپنی غلطیوں کو آئی ایم ایف کے پردے کے پیچھے رکھ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے آپ سے اگر چیزیں مینج نہیں ہو رہی تو خدارہ ہمیں چانس دے دیں جو اس کا رسپونسبل ہے یہ آپ ٹیکسیشن پولیسی کی بات کر رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی طرف آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ آہ ان کی سر میں اسحاق ڈار سے لے کے اس این ایفیشنسی ساتھ ساتھ اسحاق ڈار سے لے کے چیرمن ایف بی آر تک مطبع یہ جو ایکانومک ٹیم ہے ہم اس کو پہلے اپریشیٹ کرتے رہے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں چیزوں کو مینج کرنا چاہیے بٹ جس طریقے سے انہوں نے نیگلیجز دکھائی ہے اور سپیشلی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ہماری ابھی پرسوں ملاقات ہوئی ہے چیرمن ایف بی آر سے انڈ ہی ایڈمیٹس کہ لاسٹ فینینچل یئر میں سیونٹی ٹو بیلین انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے سننے کے لیے اگر اپی آر سے کوئی سن رہا ہو اور اس پر اپنا موقف دینا چاہتا ہو تو پلیز ہمارے پروگرام کو کال کریں لیکن جی حیثن صاحب اپنا پوائنٹ پورا کیجئے ساد بھائی بات یہ ہے کہ ہم کب تک اس طریقے سے لے کر چلیں گے چیزوں کو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ مدر آف دی آل انڈسٹریز ہے جب تک آپ اس کو مینج نہیں کریں گے پراپرلی تب تک آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے آپ کا جو ٹارگٹ ہے پندرہ بلین کا انڈر سیکشن سیون ای لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کا ہم آپ کو وہ تھرٹی بلین ارینج کر کے دے سکتے ہیں بٹ خدارہ آپ وائزلی سٹیپ لیں ابھی جو صورتحال بلی ہوئی ہے پاکسان یہ بتائیے گا کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ صرف یہ صرف ٹیکس کے سائیڈ پہ ہی تو نہیں ہے یہ انرجی سیکٹر جس طرح کے ہمارے پروگرام میں ابھی یہ انٹرو میں بھی بتایا گیا مس مینجمنٹ ہماری جو پاور ڈسٹریبیشن اور ٹرانسمیشن اس کے ایشوز میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم جو بجلی کے مہنگی ہونے کی بھی بڑی وجہ ہے اور ہم تو جو بجلی استعمال نہیں کر رہے اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا سجسٹ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے یہ یعنی انرجی کے کرائیسز کو انرجی کے ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر اب معیشت کو ٹھیک کرنا تقریبا اب ناممکن ہے سر میں تو پہلے بھی ٹاک شوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے خسارے کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدارہ سیل کر دیں ایک ایک روپے میں سیل کر دیں آپ پاکستان سٹیل بیج دیں آپ وابڈا بیج دیں آپ پی ای ای بیج دیں ہماری لائیبیلٹیز ختم ہو جائیں گی آپ ابھی ائرپورٹ آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں آپ نے کیپیٹی کراچی ایسے تو نہیں کر سکتے کچھ تو ریاست کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فیر لوگنیزیشن کو سٹیل مل کو کچھ اور چیزوں کو کچھ حد تک پرابیٹیز کرنا چاہیے لیکن آپ کا نہیں خیال کہ پرابیٹیزیشن اس کے اندر اکیلا جواب نہیں ہے اگر آپ اپنا پاور سیکٹر اور دیگر چیزیں سب پرابیٹیز کر دیں گے تو کل کو جب آپ اس طرح کی کام کرنا چاہتے ہیں کہ دیامیر بھاشا ڈام بن رہا ہے دیگر اس طرح کی وارٹر کانزیویشن کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ڈائریک کریں گے ان ایجنسیز کو اگر سب کو پرابیٹیز کر دیں گے ساتھ بھائی بات یہ ہے پرابیٹیزیشن کا جو ٹائم پیویڈ ہے وہ سکسٹی فور ڈیز ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اس میں تو یہ مینیج نہیں ہو سکتا آپ جی وی میں کیوں نہیں جا سکتے آپ کیوں نہیں جیسے کیپیٹی میں آپ گئے ہیں کراچی پورٹرس میں آپ ویسے میکنیزم میں کیوں نہیں چلے جاتے ہمارے سر سے مطلب ہم یہ جو پینتیس لاکھ فائلر ہیں ہمیں بریدنگ سپیس چاہیے وہ کیسے ملے گی ایک گورنمنٹ سرونٹ کی تو سیلری بڑھ جاتی ہے اس کی پینچن بھی ایویلیبل ہے ہمارے لیے کیا ایویلیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسن صاحب میں آپ کے جانب بات میں آؤں گی عدیل صاحب میں آپ کے جانب آؤں گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوگا دیکھیں ایک اضافہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی اس کو تو انہوں نے اکٹھا یک مشت وہ کر کے کر دیا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یعنی سوال بھی جو میں کر رہا تھا ہماری جو مس مینجمنٹ ہے بجلی کے شعبے میں جو کرپشن ہے جب تک اس کو ہم ختم نہیں کریں گے اس پہ کابو نہیں پائیں گے عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک تالیس ہزار میگا وارٹ کی جو بجلی کی پیدا کرنے کا پوٹینشل ہے ستائیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کی ڈیمانڈ تھی ان گرمیوں میں پیک پہ اور میکسیمم آپ چوبیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر سکے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے آئی پی پیز اور جو دیگر منصوبے اور مہنگ اور خاص طور پر جو مہنگی بجلی کے جو منصوبے ہیں ان کو وہ لے کر آتے رہے لیکن یہ بجلی پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے اس کو ہماری ٹرانسمیشن لائنوں میں تو یہ اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو پہنچا بھی سکیں ہیں تو ہم جو بجلی پیدا کرنے کے ہم نے معاہدے ایسے ان مہنگے بجلی کروں کے ساتھ کر لی ہیں کہ وہ بجلی پیدا نہیں بھی کر رہے تو اس کی بھی رقم ہم ادا کر رہے ہیں اور وہ رقم کس نے دینی ہے وہ رقم میں نے آپ نے دینی ہے جو ہم پاکستانی نے دینی ہے جو 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 ٹیک اور پے کا جو ماملہ ہے تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب آپ تو مجھے بتاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب دیں گے اس میں سے تھوڑی سی رقم کیونکہ ان کے پاس تھوڑی زیادہ ہے تو وہ تھوڑی زیادہ دے دیں گے نواز شریف صاحب ہی جب ملک کی تقدیر جب ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آئیں گے دیں گے وہی لیکن آپ سے لے کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آ چکا ہے مجھے بریک ہی جانے بڑھنا ہے اور ایسے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ناظرین اسی پر مزید بات کریں گے لیکن مجھے کلین یہ چھوڑی سی بریک ویلکم بیک ناظرین حضرت صاحب آپ کی جانے باؤں گی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ ماہ میں پی ڈی ایم حکومت نے عوام کو کیا رلیت دی ہے دیکھیں پی ڈی ایم حکومت آنے سے قبل جو میں بتا رہی تھی کہ بیشمار مسائل ہے ان کو آ کے ٹھیک کرنا ہے ابھی بھی وہی مسائل مزید بڑے ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکے کہ پاکستان بنیادی طور پر بارے سنگے کی طرح ہیں اور ہر سنگ جو ہے وہ جھاریوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن مزید پاکستان کو جو ہے ان میں جکر کر رکھ لیا آپ دیکھیں پندرہ ماہ کی پرفارمنس اگر میں مختصر آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ پندرہ ماہ میں جو اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم جماعتوں نے سسٹی سیون ایکٹ جو ہے وہ آہ پارلیمنٹ سے منظور کروا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب اور آہ دیگر جو آدارے ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی کی اور سپیسیفک جو ہے وہ انہوں نے مفادات کو بدنظر رکھتے ہوئے کیا جاتا کہ ان کو اس میں سہولیات مل سکے نیب کے اگر آپ دیکھیں تو چار سو اسی افراد کے حوالے سے چھ سو ویس ارب روپے کے لگ بک کیسز بنتے ہیں جو ماف کروائے گئے اس میں ترامیم کی گئی ایف آئی اے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کوئی ایک کیس جو ہیں وہ بتائیں کہ عوام کے کون سے مسائل ان کی جانب سے حال کیے گئے پارلیمنٹ با مقابلہ صدر پاکستان کا ایک کھیل رچایا گیا پارلیمنٹ با مقابلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھیل مچایا گیا غریبوں کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہم آپ کے مسائل حال کریں گے تمام معاشی زاویہ جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں پہلے بھی جب آئے تھے اور آج بھی ہی سیچویشن دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیں پٹرول ایک سو پچاس روپے پہ جب یہ حکومت آئی تھی تو تھی اب دو سو پجتر روپے پر سٹینڈ کرتی ہے پٹرول کی قیمت نے بیاسی روپے اضافہ کیا گیا ہے اور چونتیس بار ردو بدل کیا اس پی ڈی ایم حکومت نے پٹرل کی قیمت میں اور بارہ بار جو ہے پٹرول اضافہ کیا گیا پی ٹی آئی نے فیفٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ کیا تھا نور لیگ نے بارہ فیصد اضافہ کیا تھا پیپس پارٹی نے سکٹی فور پرسن اضافہ کیا تھا جب ان کی حکومتی اور اب بیاسی فیصد جو ہے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ڈیزل فی لیٹر جو ہے ایک سو ارتی سو پیتھا جو دو سو اسیر پیپر سٹینڈ کر رہا ہے بجلی فیج یونٹ سولار پیتھا اب پچاس سو پیپر سٹینڈ کر رہا ہے اب اندازہ کریں ان کی پرفارمنس یہ بتا رہے ہیں کہ میں سولہ ماہ کی عوام کو دیکھ کے میری تھکاور دور ہوگی اب دیکھ لیجئے گیریلو گیس کا بل جو ہے دو سو پچاس سو پیسے اٹھارہ سو دو ہزار پی آتا ہے آٹھا بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو رپی تھا تین ہزار پی تک پہنچ چکا ہے چاول بیس کلو بوری پیسر سو کی تھی اب تقریبا نو ہزار سے پچانوے سو کے قریب آ رہی ہے اور جو چھے پرسنٹ جو شرعہ تھی اس ٹیم جو شرعہ نمو وہ چال رہی تھی اب سی فوری شارعہ تین پر سٹینڈ کر رہی ہے انہی کی ریپورٹ بتاتی ہے اور پھر دیکھ لیں پندرہ ماہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں چار بار اضافہ کیا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اٹھارہ شارعہ انتالیس روپے فیج یونٹ اضافہ کیا ان کے دور حکومت میں عوام پر بجلی بار بار گرائے گی پٹل کی صورت میں بجلی کی صورت میں گیس کی صورت میں اسی طرح دیگر مہنگائی کی صورت میں مہنگائی کی شرعہ فورٹی سکس پرسنٹ تاریخ کے سب سے زیادہ بلانترین سرعہ ان کے دور حکومت میں رہی اور ابھی یہ بتا رہے تھے کہ عوام کو دیکھ کر میری تھکاور دور ہو گئی اور ہم نے بہت بہترین کام کی ہیں آگے آپ آجائیے زراعت کا شعبہ ہو تباہ حالی کا شکار سرکی ترقی ہو تباہ مجھے آگے بڑھ رہے تھے کہ عوام کو دیکھا تو میری تھکاور دور ہوگی یہ کہنا تھا ہمارے پرائیمیسٹر شباہ شیف صاحب کا جی ٹھیک ہے آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے بہلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگلے آٹھ سے دس ماہ عام عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر کیا کرے پتھر باندھنے پھر ہم ساتھ دیکھئے بلاول صاحب تو میرا خیال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عام عوام کے ساتھ سب سے زیادہ دکھ ان کو اور ان کے والد کو ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ عام عوام کون ہو سکتی ہے اس ملک میں جتنے بلاول زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب فریال طالپور صاحبہ یہ لوہی تو عام عوام ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا میں ان کے لیے دعا آگوں ہم سارے جو اپنی اپنی کمفرٹ میں رہ رہے ہیں ہم سارے جو خوشحال پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی مشکلات میں آسانی ہوں اور اس سے زیادہ آم اس ملک کے عوام اور کیا کہہ سکتے ہیں اس لمحے میں ٹھیک ہے ساتھ صاحب آپ کا کومنٹ آ چکا ہے تو ناظرین جو ہے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اکلے ہفتے آپ سے مراقات ہوگی کیونکہ اکلے ہفتے ہونے جاری ہیں بڑی بڑی ڈولپمنٹس تو اسی پر مزید ہم بات کریں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی